کراچی کے بعد اب سکھر بھی پہنچ گیا ہے باثر مافیا نے سرکاری املاک پر قبضہ کرنے کے بعد عباسار قدیمہ اور قبرستانوں پر بھی قبضہ شروع کر دیا ہے جائنا کٹنگ کے ناسور نے کراچی کے علاوہ سکھر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے سرکاری اور نیجی املاک پر قبضہ کرنے والے باثر لین مافیا کی نظریں اب آثار قدیمہ اور انسانوں کی آخری آرامگاہ پر اٹک گئی ہیں اب قبضہ مافیا نے سکھر کے علاقے نمائش میں قائم قدیم اور تاریخی پیر مراد شاہ قبرستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے بڑو پران ہوا انہیں میں ڈاڑی تاکلی بتا دنے پانی یا گندوں گندوں پانی انہیں میں کرے شروع دنے یہ نجائی ہے ہم آتے ہیں باہر سے آکے یہاں پر کل شریف پڑھتے ہیں اور اس کی حالت کو دیکھے افسوسناک ہوتے ہیں اور گوریمنٹ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را خدا کے خاص طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے قبضہ مافیا کے کارندے قبرستان میں ڈینیج کا پانی اور مویشی چھوڑ کر قبروں کو مسمار کر دیتے ہیں اور اس پر کچھرہ ڈال کر پلات بنا دیتے ہیں باہر اثر قبضہ مافیا کی جانب سے سرعام ہونے والی اس کاروائی پر انتظامیہ سمیت شہر کی سیاسی اور سماجی تنظیموں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے پہلے بھی ہم نے آواز اٹھایا تھا مگر ہماری بدقسمتی ہے ہمارے یہاں کے ذلع انتظامیہ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں اٹھایا لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ تجاوزات کے آر میں لوگوں کے گھر اور کارو بار تو مسمار کر دیتی ہے لیکن قبرستان پر ہونے والا سرعام قبضہ انہیں نظر نہیں آرہا انہیں مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کے گرد چار دیوائی دلوائی جائے اور اس کا تقدس پامال کرنے والے لوگوں خلاف کاروائی کی جائے کیمرہ میں محمد رفیق خروز کے ساتھ سلیم سہتو ایروائی نیوز سکھر